ہماری بات دوستوں کے بات ناجائد دولت ہے ان کے پاس حرام کا مال ہے وہ خود بھی ہمیں بولتے ہیں آپ کھائیں ہم اس کے ذمہ دار ہیں بہرحال اگر آپ کو یقین ہے کہ ان کا سارا مال حرام کا ہے تو پھر دعوت نہ کھائیں لیکن حلال بھی ہے حرام بھی ہے تو پھر کھا سکتے ہیں ضروری تو انہیں کمار علیہ انہیں حرام والے رکھے ہو ایک فتوہ تھا حضرت آلہ حضرت کا آلہ حضرت جو بریلویوں کے امام تھے نا آمد اعلاق خان اللہ الرحمن فرمائے بہرحال بہت بڑا عالم تھا اس میں کوئی شک نہیں دیکھتا کوئی مخالف ہوتا اس کا منعیت نہیں کہ وہ عالم نہیں تھا کئی شیعہ میں علماء ہیں بریلویوں میں علماء ہیں بڑے بڑے علماء چوٹی کیوں لگ اب راستہ دکھانا تو اللہ کیا آدمی ہے علم سے ہوتا سب پڑے لکھے لوگ ہدایت بیدا جاتے ہیں کتنے لوگ ہیں بھی اگنی ہیں اینمی ہیں کادیاں نہیں بن گئے تو اس لیے دعا یہ کیا کریں کہ اللہ ہم آجد ہیں ہماری طاقت ہی نہیں ہمیں ہدایت اسی لیے ہم ہر نواز میں پڑھتے ہیں بہرحال وہ مولوی ٹھیک تھا تو اس سے کسی نے سوال لکھ کے پوچھا ان کا فتاوہ ہے نا فتاوہ ہے جو یہ اچھا بہت بڑا فتاوہ ہے کہ اگر طواعف کوئی خیرات کرے اور ہمیں دعوت دے بلائے تو کیا ہم اس دعوت میں جا کے کھانا کھا سکتے ہیں جبکہ ہمیں پتا ہے کہ طواعف کی آمدین تو زنا کی ہے اس کا ماں آمد کوئی اکبر تو نہیں ہوتا نا کوئی ملے لگی ہوئی ہیں تو آپ نے برمایا ہے کہ ہاں بھائی کھا سکتے ہو فقیر کا بارہا کا تجربہ ہے یہ لفظیں میں نہیں کہہ رہا فقیر کا بارہا کا تجربہ ہے ایسے موقع پر وہ اپنی رقم تبدیل کر لیتی ہے کیا معنی کسی سے کلدہ لے کے خیرات کر دیتی ہے پھر اس کو کلدہ دے دیتی ہے تو جو خیرات کی ہے وہ تو کلدے والے پیسے سے ہیں تو جب کرنسی تبدیل ہو گئی تو فترہ بھی تبدیل ہو گئی اب یہ پتہ نہیں حضرت کو بارہ آگتا درمہ کیسے تھا اکثر جاتے تھے وہاں ہیں کیا کرتے تھے اللہ تعلم پرخوت ہو گئے ہر آدمی گناہگار ہے ہر آدمی خطاکار ہے بڑے بڑے علماء پسل گئے ہیں بڑے بڑے لوگ جنہوں نے پوری دنیا میں دین پھیلایا خود بھٹک گئے اللہ مشرقی دیکھ لو سر سید آمد خان دیکھ لو یعنی اتنا بڑا آدمی تھا جس کی وجہ تھی آج مسلمان پڑے لکھے ہیں حضرت ان کو تو کوئی نوکری بھی نہ دیتا یہ تو حضرت شیخ علیہند آمد اللہ علیہ نے بھی اعتراف کیا تھا جب مالٹا سے باپس آئے اور ان کو علی گڑھ میں دعوت دی گئی تو اس دعوت میں جو علی گڑھ کے جوانوں کا جذبہ دیکھا تو آپ نے مرحبا ہے جو فقیر دیگبند میں دیکھنا چاہتا تھا وہاں تو نہیں نظر آیا علی گڑھ میں نظر آیا اب یہی لوگ ہمارے حرام مقدستہ بنے گئے اور دین کے لئے آگے اور یہی ہوا وہاں سے ایسے ایسے نوجوان نکلے ہیں علی گڑھ سے کہ جنہوں نے پورے ہمدستان میں دین اسلام کی ضد کی ہے تو اس لئے اچھا وہ بھی کیا بھٹک یہ علامہ مشرقی کے ساتھ بھی اتنا قابل آ رہی وہ بھٹک یہ وہ جی نماز جو ہے یہ تو اکسرسائز ہے نا اب ہم انڈو اکسرسائز کر لیتے ہیں نماز پڑھنے کی کیا ذکت ہے نماز کا ایک کانکرہ کتے کفر ہے بہر آپ دعا کریں بڑے بڑے علماء سے غلطیاں ہوتی ہیں اور غلطیاں ہوتی ہی ہوں سے جو دریائے میں تیلتے ہیں جو کنارے پہ کھڑا رہے وہ کیسے ڈوبے گا اللہ ان کو معاف کرتے ہیں موسیقی موسیقی